پاکستانی سیاست تین دھائیوں بعد تیس برس پیچھے کیسے چلی گئی تین دھائیوں کے بعد پاکستان کی سیاست میں لانگ مارچ اسمبلیوں کے خاتمے اور نئے انتخابات کی یقین دھیانیوں کے ناروں کے گونج ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے شاید نوے کی دھائی کی سیاست نئے کرداروں اور واقعات کا روپ دھائر کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے جب بات سیاسی تاریخ کی ہو تو اس کے واقعات اور کردار کچھ رد و بدل کے ساتھ نئے روپ میں سامنے آتے ہیں پاکستان کے قومی اور سیاسی افق پر عمران خان نے اپنے اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے کھنگامہ برپا کر رکھا ہے اور حکومت پر فوری نئے الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اردو نیوز کے ایک رپورٹ کے مطابق آج سے تیس برس قبل بھی پاکستانی سیاست اسی طرح کی سیاسی وعائنی ہنگامہ خیزی کے گرفت میں تھی اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور بحال ہونا صوبائی گورنر اور وزیر اعلیٰ میں قانونی اور انتظامی امور پر کشمکش صدر اور وزیر اعظم کے درمیان آئین اختیارات کی کھنچہ تانی اور نئے انتخابات کے لیے لانگ مارچ کے اعلانات 1993 کے موسم گرمہ میں پاکستانی سیاست کے گرمہ بازار کا انوان یہی موضوعات اور نارے تھے عمران خان کا آزادی مارچ اسمبلیوں کی تحلیل اور نئے انتخابات کے لیے اسلام آباد آیا جولائی 1993 میں بینظیر بھوٹو نے بھی انہی دو مقاصد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر غلام عیسیٰ خان نے ان کی حکومت توڑ دی صدر نے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے 14 جولائی 1993 کو قومی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کر رکھا تھا اسمبلی توڑنے کے صدارتی اقدام کے خلاف نواز شریف نے پچھا